ہماری ایک باؤنڈری لائن ہے ہماری زندگی گزارنے کی بنیادیں ہیں اس میں مرد اور عورت میں فاصلہ ہے اس فاصلے کو جو مٹائے گا وہ اپنے معاشرے کو بے حیائی کے سپرد کر دیکھیں جس معاشرے میں حیاء ہوتا ہے اس میں اس قسم کے جرائم کم ہوتے ہیں جو پچھلے جنوں قصور میں بات چلیں اس کے پیچھے بے حیائی، بے پردگی، آوارگی بہت بڑا سبب ہے میرے اللہ نے کہا اپنی نظریں چھکا کر رکھ ایمان والوں سے کہو نظریں چھکا کر رکھیں یہ مومن عورتوں سے کہو اپنی نظریں چھکا کر رکھیں کہ ہم ایک حیاء والا دین رکھتے ہیں حیاء والا معاشرہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ تو آپ کے ہاں کٹھے پڑتے ہیں تو آپ کی خدمت میں یہ مہدبانہ محبت بھری گزارش ہے بچو کہ اپنے نظروں کی حفاظت رکھو حد فاصل رکھو جتنا آپ کا آپ کی نظر پاک ہوگی آپ کا دامن پاک ہوگی جب نظریں بے باگ ہوتی ہیں تو انسان بے حیاء کی طرف چلتا ہے اور اللہ نے جو پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا اس میں سب سے زیادہ لوت علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کٹھے مارے پتھروں کی بارش اور اوپر نام لگے ہوئے اور نوکیل پتھر اور زمین کمیں زلزلہ بہلے زلزلہ جب تھوڑا سا زلزل آیا تو ہم سارے پریشان ہوگی تو خوفناک زلزلہ اور پھر اس کے بعد اس کو اکھارا اور اوپر جا کر یوں زمین پہ مارا اوپر والا نیچے نیچے والا اوپر کر دیا چہرے مسق کر دیے اور ایک گندے پانی میں ان کی لاشوں کو ڈبو دیا ان کا جو جرم تھا وہ بے حیائی تھا لوت علیہ السلام کی قوم بے حیاء ہوئی اس بے حیائی پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب کے کوڑے برسائے دنیا کا سب سے بڑا بنجرے میری نظر میں فرعون ہے جیسے کہا میں خدا ہوں کہا میں خدا ہوں دنیا میں کسی انسان نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں سوائے فرعون کی اللہ نے مر اٹھا کر ڈال دیا پانی میں لیکن لوت علیہ السلام کی قوم پہ چار پانچ عذاب کٹھے لنے ٹک 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 کر کے برسائے بے حیائی تھے اور معاشرہ بے حیاء اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں اس کی حدود حد بندی ختم ہو جائیں ہمارا میڈیا بے حیاء ہے ہمارے یہ تاجروں نے جو اپنا سودا بیچنے کیلئے لڑکیوں کو بل بورز پہ چڑھا دیا ہے پیسے کے پیچھے اپنے تجوریاں بھرنے کی خاطر ہماری نسل کو بے حیائی کی طرف بھیج دیا ہے یہ سب سے پہلے پکڑے جائیں تب جا کر ان مجرموں کی جا کے سرکو بھی ہوگی پہلے وہ دروازے بند کیے جائیں جس سے بے حیائی آ رہی ہے جس سے فہاشی آ رہی ہے جس سے بے رہ رہی آ رہی ہے اوہ امیر بن امیر اکتابین میں سے ہیں صحابی نہیں ان کو رومن نے پکڑا اور ان سے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ تو میں نہیں ہوتا کہا آدھا ملک دوں گا اپنی بیٹی دوں گا کہا جو مرضی دوں گا تو اس نے کہا اس کو ایک خوبصورت گھر میں بند کرو اور شراب اور سور کا گوشت اور ایک لڑکی اندر ڈال اور دروازے بند کرو انہیں کر دیا تین دن تین رات وہ ایک جگہ بند تھے اور امیر رضی اللہ عنہ کی آنکھ اوپر نہیں اٹھی یوں بھی نہیں دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ من یمن اوک امین نہیں تمہیں کون روک رہا ہے تمہیں کون روک رہا ہے کہنے لگے مجھے وہ روک رہا ہے جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے تجھے بھی دیکھ رہا ہے جسے نہ نید آتی ہے نہ ہوں کہتی مجھے وہ روک رہا ہے مجھے میرا رب روک رہا ہے انہیں کہا تیرے جیسے پاک دامن کو قتل نہیں ہونے دوں گی میں تیرا میں تیرا تیرا ہیلا کروں گی تو وہ جس کو بھیجا تھا گمراہ کرنے کے لیے وہ ایمان لے آئے سبسکرائے و نے کھنے لگے سبسکرائے ve شہر باو کےبoup میں مجھے مجھے دیکھو مجھے میدھوں پنی ج مل Fir را موسیقی